ایس بریکر شفت کے بارے میں جانیں گے ایس بریکر یامال یامال رشیا آئس بریکرز کی ایک سیریز ہے اور اس سیریز کا پہلا جہاز دا آر ایف ایس یامال نائنٹی نائنٹی ٹو میں لاؤنج کیا گیا تھا یہ ٹو پوائنٹ ایٹ میٹر تک کی موٹی برف کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے جہاں اس کی ڈسپلیسمنٹ اکیس ہزار ٹن ہے آر ایف ایس یامال چار ڈیزل انجن پرپلجن یونٹ سے چلتی ہے جو ساٹھ ہزار ہورس پاور کی ٹوٹل پاور آؤٹپٹ فرام کرتی ہے اس میں ایک ہیلی پیٹ کے ساتھ ساتھ سیونٹی فائف کریو میمبرز پچاس سائنٹسٹ اور دوسرے مسافر رہ سکتے ہیں یامال بنیادی طور پر آرکٹک ریجن میں بحری جہازوں کی حفاظت اور مدد کے ساتھ ساتھ پولر ریجن میں سائنٹیفک ریسرچ اور ریسورسز کی تلاش کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسے ایک پوڈیشننگ سسٹم سے ایکوئپ کیا گیا ہے جو اسے برف میں ایک مقررہ پوڈیشن برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے فیفٹی لیٹ پوڈی فیفٹی لیٹ پوڈی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آئس بریکنگ شپ ہے جو پانسو پچیس فیٹ لمبا ہے اور ٹو اوکے نائن ہنڈڈ اے نیوکلئر پاور پلانٹ سے چلتا ہے پچیس ہزار ٹن سے زیادہ وزنی فیفٹی لیٹ پوڈی آکٹک کی تین میٹر موٹی برف کو ایک مشکل رفتار سے توڑ سکتا ہے کیونکہ یہ آکٹک کا کلاس آئس بریکر کا موڈرن مرجن ہے جو دو ہزار ساتھ میں آپریشنل ہوا تھا اس میں ایک ڈبل ہل اور ایک چمچ کی شکل کی کمان ہے جس سے جہاز برف کو زیادہ سے زیادہ موثر طریقے سے کاٹ سکتا ہے یہ آئس بریکر ایکسٹریم کنڈیشن جیسے تیز تھنڈی ہواں اور بھاری سمندروں میں بھی کام کرنے کے قابل ہے فیفٹی لیٹ پوبرٹی بلا شوبہ ایک ویسٹائل اور طاقتور آئس بریکر ہے جو آرکٹک ریجن میں روس کی طاقت اور صلاحیت کی علامت سمجھا جاتا ہے بالٹیکہ شپ ایک ری آرکٹک ایک فینش بیسٹ آرکٹک ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو آئس بریکر شپ سمیت سپیشل ڈیوائسز بناتی ہے ہم جسے دیکھ رہے ہیں یہ ایک نیو شپ ہے جسے بالٹیکہ کہتے ہیں یہ ایک ترچھا آئس بریکر ہے ایک خاص قسم کا برف توڑنے والا جہاز جو حقیقت میں برف کو توڑ سکتا ہے یہ آئس بریکر بالٹیک شپ سائیڈ وے کے ساتھ ساتھ آگے اور پیچھے کی طرف ترچھے آئس بریکر کی طرح دوسرے جہازوں کے لیے برف کو صاف کرنے اور راستہ بنانے کے قابل ہوتے ہیں یو ایس سی جی سی ہیلی یو ایس سی جی سی ہیلی یو ایس کا سب سے بڑا آئس بریکر ہے چار سو بیس فیٹ کا یہ آئس بریکر 15 نومبر 1997 کو لاؤنچ ہوا جسے بنیادی طور پر ایک سائنٹیفک ویسل کے طور پر یوس کیا جاتا ہے چار ڈیزل جنریٹرز کی بدولت 35 میگا وارٹ تک بجلی پیدا کرنے کے ساتھ یہ ساڑھے چار فیٹ موٹی برف کو تھری نوٹ کی کروزنگ سپیٹ سے پھار سکتا ہے 2020 میں اس جہاز پر آگ لگنے کے حاصل کے بعد اس کے تمام آرکٹک آپریشنز کو روکنا پڑا جس سے اس کے ایمپورٹنٹ پرپلشن سسٹم کو نقصان پہنچا اس وجہ سے ہیلی کو اب وسی مرمت کے لیے جانا پڑے گا جس میں اس کی کٹنگ بھی شامل ہے پولر سٹن 1982 میں شروع ہونے کے باوجود پولر سٹن اب بھی اپنی کلاس میں سب سے ایڈوانس آئس بریکرز میں سے ایک ہے یہ آلفریڈ ویگنار انسٹیٹوٹ کا فلیکشپ تھا جسے مرین ریسرچ فیسلٹیز کے لیے بنایا گیا تھا پولر سٹن کی 1999 سے 2001 کے درمیان دوبارہ مرمت کی گئی اور اسے سانٹیفک پولر ریسرچ کے لیے بہتر طریقے سے ایکوپ کیا گیا اور اب اس میں پیک آئی زون میں کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے پولر سٹن اب پانچ ویٹ موٹی برف کو توڑ سکتا ہے اور مائنس اٹھاون ڈگری فارانیٹ کے ٹمپریچر کو برداشت کر سکتا ہے تین سو اسی فیٹ سے زیادہ لمبے اس پولر سٹن کی برف کو توڑتے وقت سیلنگ سپیٹ 5 نوٹ ہوتی ہے جو کہ جرمنی کے سب سے سٹرونگسٹ ویسل میں شمار ہوتا ہے پولر سٹن سال میں تین سو سترہ دن کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ اور سپلائی کے ذریعے پچاس آزار نوٹیکل مائل سے زیادہ فاصلہ دے کرتا ہے آج بھی پولر سٹن جرمن انٹاکٹک ریسرچ پرگرام کا ایک لازمی حصہ ہے دی شیراز ای جی بی فائف تھاؤزن ٹو دی شیراز ای جی بی فائف تھاؤزن ٹو ایک جاپانی آئس بریکر ہے جسے جاپان میں جے ایم ایس ٹی ایف یعنی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس چلاتی ہے یہ مارش ٹو تھاؤزن میں آفریشنل ہوا جس کا بنیادی مشن انٹاکٹک ریجن میں ریسرچ کرنا اور جیپنیز سینٹیفک ایکسپیڈیشن کی سپورٹ کرنا ہے ای جی بی شیراز کی ڈسفلیسمنٹ تیرہ ہزار ٹن ہے جو ون پائنٹ ٹو میٹر تک کی موٹی برف کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈیزل الیکٹرک پرپلجن سسٹم سے چلتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار پندرہ نورس ہے اس آئس بریکر پر موجود کریو کی تعداد ایک سو بیس ہے جس میں ساٹھ سائنٹسٹ اور دوسرے مسافر رہ سکتے ہیں ہیلی پیٹ کے علاوہ اس جہاز میں ورائیٹی آف سائنٹیفک ایکیپنٹ بھی موجود ہے شیراز انٹاکٹک ریجن میں جاپان کا ایک قیمتی اساسہ ہے جس نے اس ریجن میں جاپان کے لیے سائنٹیفک ریسرچ اور تلاش میں ایک بہترین کردار ادا کیا ہے دی آکٹی کا آئس بریکر دی آکٹی کا آئس بریکر ایک رشین آئس بریکر ہے جو رشین گورنمنٹ کے لیے بنائی جانے والے آئس بریکر کے پروجیک ڈبل ٹو ڈبل ٹو ڈبل ٹو ڈیرو کلاس کا پہلا جہاز ہے جسے ٹو تھاؤزن سکسٹین میں لانچ کیا گیا اور یہ ٹو تھاؤزن سیونٹین میں آفریشنل ہوا پانس سو اٹھ سٹھ فیٹ لیند کے ساتھ دی آکٹی کا نائن پوائنٹ ون فیٹ موٹی اور سخت برف کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے 33,500 تن کی ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ آکٹی کا میں دو آر آئی ٹی ایم ریاکٹر یونٹ ہیں جن میں سے ہر ایک کی صلاحیت 175 میگا وارٹ اور دو پروپلرز ہیں اس کی زیادہ زیادہ سپیڈ 22.5 نوٹس ہے اور یہ 45 دنوں تک بغیر سپلائی کے کام کر سکتی ہے یہ جہاز بلا شبہ آئس بریکر کا بادشاہ ہے آکٹی کا پہلا آئس بریکر ہے جس کا ڈویل ڈرافٹ ڈیزائن ہے جو اسے گہرے سمندر میں جانے کے قابل بناتا ہے اور اسے ایک ٹریڈیشنل آئس بریکر سے بلکل یونیک بناتا ہے آکٹی کی برف وگلنے کے ساتھ اس کی اہمیت اب اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ